مسلم مجھے ایک چیز آپ سنجھائیے کہ اگر ہندو دھرم دیوی دیتا ہوں کو کچھ راجنیتی کبھر کچھ راجنیتہ گالی دیتا ہے تو اس سے ایک مسلم کے مند میں خوشی ہوتی ہے کیا جو گالی دے گا اس کو ووٹ دے دیں گے دیکھیں سب سے پہلے بات میں راشت کے ایک سو پینتیس کروڑ ہندوستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی آپ کے مادہم سے آپ کے ٹی وی کے مادہم سے کہ ہمارا اسلام مذہب کسی بھی مذہب کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کہنے کی اجازت نہیں دیتا نمبر ایک بات اور کرشن اور رام کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے ہمارے یہاں کہ وہ میسنجر ہو سکتے ہیں اس لیے ان کے بارے میں اپنی زبان نہیں کھولو ہمارے یہاں تو ممانیت ہے رئی راشت باتتی یہ بات کرتے ہیں ایک طرفہ بیٹھ کے سوامی جی بکرمدد جی راشت باتتی یہ ہے سوال یہ تھا سن لیجے میمان کافی ہیں سب کے پاس جانا ہے سوال یہ تھا کہ اگر ہندو دھرم دیوی دیوتاوں کو گالی دے دی جائے تو کیا مسلم کے من میں کوئی سیٹسفیکشن ہوتا ہے ہندوستان کے ہندو اور مسلمان یہ بیان آپ کو ٹھیک لگتا ہے جو کناٹا کانگریس کا دیکشن بات چیت ہے ہم ایسے بیانوں کی نندہ کرتے ہیں اور دیش کے لوگوں کو ایسے لوگوں کو بوٹ دینا چاہیے جو راشت باتی کی بات کریں جو فارسی میں مطلب بتا دو فارسی میں کیوں مطلب ہے ہندو کو مطلب کیا ہے مجھے وہ بتائیے فارسی میں ارے مولانا صاحب حاسق صاحب ارے آپ پورے دیش کے سامنے ہاتھ نیشنل چینل پر ہیں میں چاہوں گا کہ ایک بار راجلی کی فارسیوں کو یہ دیکھ کر بوٹ دینا چاہیے فارسی میں وہاں کے لوگوں نے آپ کو ہندو میں تو آپ کو ہندوستان کے ہو میں چاہوں گا حاسق خان صاحب آپ کو آگے پڑھانے کے لیے لے جا رہے ہیں کہ آپ اس کا مطلب کیا ہے ہندو شبت کا فارسی میں ان پرشن لوگوں نے کیا مطلب دینا چاہیے مجھے تو پتائیں کیا لکھا ایک طرف ہندو اور مسلمان کر کے جو روٹ دینے والے لوگ ہیں میں بھائی کیا بھائی کیا مطلب کیا ہے اس کے لیے آج پرشن ہو جائے گی انگریزوں نے انگریزوں نے انگریزوں نے تین بجانے والا رکھا تھا اسی پرکار سے فارسی میں ہندووں کو کافی کا مطلب ہوتا ہے مطلب کیا ہے ہندو کا مطلب کیا ہے ہندو پارسی میں آپ پارسی میں سندھی نظی کے قریب رہے ہیں ہندو کہتے ہیں ہندو پہلے سندھیל کے قریب نہیں نہیں تو حاجب بھائی ایک بات بتائیں ہندو شاہدہ کا ایسا ہے جس پر شرمائے گی فارسی میں فارسی میں ہندو کا مطلب شرمائے گی سن کر ہندو شب نام سن کر جو نیچی جات کا کام کرنے والا اور اس کا ارث قرآن کے اندار اس پر لکھا ہے کہ جہاں کافر دکھائی دے اس کا قتل کر دو یہ تو جھوٹ کر رہے ہیں باقی سب کو ماف کر دینا کیا بات کرتے ہیں نہیں جانکاری زیادہ باتیں مت کرو کسی کے دیوزرے ملپ میں مت آگے ہمارے یہاں میں سنجیو جی کرتا ہوں یہ ہو گیا سنجیو بھائی ایک بات بتائیے راجن رپال گوتم کو من کرے گا آ کر کہہ دیں گے رام کشن کو نہیں مانتے کوئی کہہ دے گا ہندو کو نہیں مانتے کوئی کہتا ہندو شبد کا عرض سمجھ لیجئے تو شرمہ جائے گی یہ پولٹک سے کیا جب تتھو کو توڑ ملول کے پیش کیا جائے گا تو اس کی بات کی ہوڑا گیا راجن رگو تم پال نے جس سندر میں کہا ایک بار کون سا سندر ہوتا ہے کسی سندر میں آپ ہندو دیوی دیوزرہ کو کہہ دیں گے میں نہیں مانتا ہوں اوم پرکاس ریگر کون تھا یہ کون سا سندر ہے نہیں نہیں آپ نے سندر آپ نے سندر کا آنا آپ کسی سندر میں تو ہے آپ کسی سندر میں یہ سپا ہندو سمجھے ہیں ‐ کچھ سندر میں ہو سائل آپ کو قرآن کو کچھ کہہ سکتے ہیں آپ کو قرآن کو کچھ کہہ سکتے ہیں آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہندو دبا رہے موپے انگلی رکھے بیٹھا رہے آپ ابھی سمجھ نہیں رہے آپ نفرتوں کی طرف ڈاللے دیشتو آپ سمجھ ہی چواب دے کیا آچاری جی آچاری جی آچاری اگر اگر کار نہیں ہو سکتا ایسا وہ خاص سندر میں کہہ رہے ہیں میں رہم ٹا نہیں مانا ہے ٹھیک ہے میں باقی میں مانو کا رکھتا ہوں سمپورد بھائشکار ہوں گا ہندو بھائشکار ہوں گا ہندو بھائشکار ہوں گا ہندو سمانٹہ کے بھائشکار ہوں گی